دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پاکستان اور سوہت افریقہ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کے سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز پر پاکستانی بالرز نے شاندار بالنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے سوہت افریقہ کو دو سو تئیس رنز پر آل اوٹ کر دیا جنوبی افریقہ نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کے حلاف برتری حاصل کر لی جنوبی افریقہ کو پاکستان کے حلاف پہلے ٹیسٹ میں پہلی اننگز میں پاکستان کے حلاف بتالیس رنز کی برتری حاصل ہو گئی پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سپورٹس پارک سنچورین میں کھلے جا رہے ٹیسٹ کے دوسرے روز جنوبی افریقہ نے 127 رنس پر پانچ وکر سے اپنی نامکمل ایننگز کا آغاز کیا نائٹ واشمن ڈیل سٹین کو 23 رنس پر محمد آمن نے پویلین بیج دیا جبکہ میزبان ٹیم کی جانب سے واحد نصف سینچری کرنے والے ٹیمبا بوواما 35 رنس کے بعد شہین افریدی کا شکار بنے کھیل کا پہلا دن انتہائی دلچسپ رہا جہاں دونوں ٹیموں کی بیٹنگ لائن مزاہمت کرتی دکھائی دی اور پاکستان کی جانب سے بابا رازم نے ذمہ درانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 71 رنس کی اننگز کھیلی اور قومی ٹیم 181 رنس پر پویلین لوٹ گئی جبکہ پہلے دن کے احتتام تک جنوبی افریقہ کی بھی آدھی ٹیم 127 رنس پر پویلین لوٹ گئی تھی پاکستان کی جانب سے امام الحق صفر فہر زمان بارہ شان مسود نے 19 اسر شفیق نے ساتھ ازر علی 36 کپتان سرفراز احمد صفر حسن علی 20 رنس بنانے میں کامیاب رہے جنوبی افریقہ کی جانب سے اولیوار نے چھے ربادہ نے تین اور ڈیل سٹین نے ایک کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی جنوبی افریقہ کی جانب سے دوسرے ٹاپ سکورر وکٹ کیپر بیسٹ مین کوئنٹن ڈی کاک ہیں جنہوں نے 45 رنس بنائے پاکستان کی جانب سے شاہین افریدی نے چار محمد آمن نے چار جبکہ حسن علی نے دو کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی دوستو پاکستان کی ٹیم دوسرے انگز میں جنوبی افریقہ کو کتنا ٹارگر دینے میں کامیاب رہے گی ہم نیچے کمنٹ کے ذریعے اپنی اراث سے ضرور اگاہ کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو پاکستان کرکر سے جوڑی تمام لیٹسٹ ویڈیوز بروقت ملتی رہیں